بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے crc guide official youtube چینل اور جیسا کسی حصہ چل رہا تھا faculty find کرنے کا آج میں کچھ faculty find کروں گا جو لڑکوں نے کہیں تھی تو نارتھ ویسٹ پولی ٹیکنیکل university کا کہا گیا تھا نارتھ ویسٹ پولی ٹیکنیکل institute university of china تو اس کے management یا فیکلٹ بزنس کی فیکلٹی یا کچھ اور دیکھتے ہیں ساری فیکلٹیز کو جیسے آپ type کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے website پہ یہاں پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا جیسے آپ website پہ click کریں گے تو website open ہو جائے گی اس کی ٹھیک ہو گیا تو انگلیش میں یہاں پہ یہ جو انگلیش لنک ہے اس کو آپ نے open نہیں کرنا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر دے لیکن میں اس پہ نہیں click کرنا چاہتا چلے میں کہتا ہوں open کر لیا اسے یہ بھی open ہو رہی ہے تو یہ open اس کی website سے نہیں open ہو رہی ہے آپ نے ایسا کرنا ہے اس کو کاٹ دینا ہے www. www. آپ نے اس سے لاؤگن کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو چلے انگلیش لنک بھی open ہوا ہے اسے بھی open کرتے ہیں اس کو کلک کرتے ہیں پہ کلک کرتے ہیں اوکے اور اس چینیز میں بھی open دونوں نے open کر لیا کریں کیا پتا ایک میں پروفیسر نہ دیئے گیا وہ سائیی ڈیٹیل نہ دی گیا دوسرے میں دی گیا اس میں یہ open نہیں ہو رہا چینیز لنک ایک اور کام کرتے ہیں بیک چلے جاتے ہیں نیٹ کا مسئلہ ہے شاید تو ہم کیا کرتے ہیں وکی پیڈیا کو لیتے ہیں وکی پیڈیا جیسے ہی open کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا وکی پیڈیا اوپن کرنے کے بعد نیٹ کا تھوڑا سا کافی ایشو آ رہا ہے تھوڑا سا نہیں اوکے ہو گیا جی انٹرنیٹ پروبلم ایک منٹ اوپن ہو گی یہاں پہ آ جانا ہے آپ نے npu.edu.cn یہاں پہ کلک کر کے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انسٹیٹوشنل سیٹنگ یا کالیج سیٹنگ ہم کالیج سیٹنگ پہ کلک کر دیتے ہیں کالیج سیٹنگ پہ کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے جیسے کالیج سیٹنگ پہ کلک کریں گے کہ سارے دپارٹمنٹ آ جائیں گے تو اس میں اپنے اپنے دپارٹمنٹ فائنڈ کر لینا ہے سکول آف مینجمیٹ پہ ہم کلک کرتے ہیں ادھر بھی اوپن ہو رہا تھا انگلیش والا لگ یہ انگلیش والا ہے یہ ہے چائنیز والا تو یہاں پہ فیکیلٹی پہ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی فیکیلٹی اوپن ہو گئی اس کے بعد یہ دپارٹمنٹل سیٹنگ ہم ٹیچر ڈائریکٹری پہ کلک کرتے ہیں جیسے ٹیچر ڈائریکٹری پہ کلک کریں گے ان کے کیا ہوں گے پروفیسر یہ سارے پروفیسر آگئے ان پہ کلک ہی ہے تو انٹر جیسے کلک ہی ہے تو انٹر کریں گے ان سب ان کی پرفائل اوپن ہو جائے گی تو ان میں ای میل ہو گی ٹھیک ہو گیا تو یہ یہ پیجز ہے دوسرا پیج تیسرا پیج یہ مینجمنٹ سائزز ہے انگینرینگ اور اپریشن مینجمنٹ سپلائی چین مینجمنٹ اور ساری بجنس جو بھی ہوتی ہے وہ آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ ای میل اوپن ہوئی یہ ای میل ہے آپ کافی کر کے ان کو پیسٹ کر دیں اچھا چلتے ہیں اب انگلیش والا لنک کہاں تک پہنچا ہے ہمارا اس میں کچھ ملتا ہے یا نہیں ویسے چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ آ گیا اس میں آہ 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 پیپل پاؤٹ آس اس میں نہیں مل رہی ای میل فکیلٹی کی ٹھیک ہے کنٹیکٹ آس آہ آہ ینگ ٹیچرز انٹرنیشنل اس میں نہیں ہے دپارٹمنٹ چلے ٹیچر ٹیم اور آور پیپل ٹیچر ٹیم پہ کلک کرتے ہیں دپارٹمنٹ پہ بھی ہے دپارٹمنٹ بھی ہیں لیکن ٹیچر ٹیم پہ ہم کلک کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے ٹیچر ٹیم دپارٹمنٹ آف بیزنس ایڈمیسٹریشن پہ ہم کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسی اس پہ کلک کریں گے دیکھتے ہیں کیا آتا یہاں پہ کچھ بھی نہیں آ رہا اوکے ہو گیا تو دپارٹمنٹ بھی یہ ہے اسی وجہ سے میں کہتا ہوں آپ کو چائنیز لنک اوپن کیا کریں اوکے ہو گیا جی تو اس میں کچھ نہیں ہو رہا وہی چائنیز ویلہ لنک آپ اوپن کرتے ہیں آپ چلتے ہیں نیکسٹ یوریسٹی پہ ٹھیک ہو گیا جی نیکسٹ یوریسٹی کون سی ہے دیکھتے ہیں اچھا تو اس کے بعد ہاربن یوریسٹی اف سائنس ان ٹکنالوجی ہاربن یوریسٹی اف سائنس ان ٹکنالوجی یا یہی ویب سائٹ پہ کلک کریں گے تو ویب سائٹ آپ کے پاس اس طرح اوپن ہو جائے گی نہ ہو رہا ہو تو یہاں پہ کلوز والے اپشن پہ کلک کریں اور یہاں پہ ٹرانسلیٹ پہ کلک کریں تو ہم کہتے ہیں جی اکناومیکس ایکناومیکس اینڈ مینجمنٹ پہ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے اس میں دپارٹمنٹ ہے جی وہ اپنا دپارٹمنٹ فائنڈ کر کے آپ وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد فیکلٹی فیکلٹی میں آگے آکے جہاں پہ پی ایج ڈی پہ ٹیوٹر اور ماسٹر اسٹرکٹر یہاں پہ کھڑے ہوئے ہوگے تو آپ ون بھئی ون جس پہ چاہیں کلک کر کے ان کو ای میل سینڈ کر سکتے ہیں ای میل کبھی کبھی کسی پروفیسر کی ای میل نہیں دی گئی ہوتی کبھی 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 ہوتی ہے اس کی ہے پہ ٹھیک ہوگیا آپ اس طرح مختلف ڈیپارٹمنٹ وہ کر سکتے ہیں اور کسی ڈیپارٹمنٹ میں دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر سینس ان ٹکنالوجی کاللج آف سائنسز پہ کلک کرتے ہیں کاللج آف سائنسز کا بھی کافی سارے کافی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں ان کا فلاں فلاں تو یہاں پہ کسی بھی فیکلٹی یہ فیکلٹی آگئی تو مین چیز آپ نے فیکلٹی فائنڈ کرنی ہوتی فیکلٹی کے بعد ٹیچر لیسٹ فول ٹائم ٹیچر آؤٹسٹینڈک ٹیچر ٹیچر پروفائل یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سارے پروفیسر تھا آگئے اس کے بعد دیپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس اس میں ہے یہ بھی آگیا ٹھیک ہے اگر کبھی کبھی نہ آ رہی ہو ایمیل وغیرہ پروفیسر کا کچھ تو ان کو چائنیز کا ان کا انگلیش ورزن بھی اوپن کر لیا کریں لیکن کبھی کبھی وہ اپنی وہ ڈیٹیل نہیں دیتے ٹھیک ہو اسی طرح دیپارٹمنٹ آ پر فائل وغیرہ یہ سارے چیزیں اچھا اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ یونیورسٹی پہ نیکسٹ یونیورسٹی کونسی ہے اچھا اس کے بعد چونکنگ یونیورسٹی پوسٹ اور ٹیلی کمیونکیشن تو ٹائپ یہاں پہ کرنے کے بعد ویب سائٹ پہ کلک کریں گے جیسے ہی ویب سائٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فکیلٹی ٹھیک ہے فکیلٹی پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یا آپ سکول پروفائل پہ کلک کر دینا ایسا کریں سکول پروفائل پہ ہم کلک کرتے ہیں جیسے ہم سکول پروفائل پہ کلک کریں گے اس کے بعد کالیج نیویییشن یہاں پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ اپنا میجر ڈھونڈ لینا ہے جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو آج دین جو ہے مینجمنٹ والوں کا ہے اور کچھ اور کا ہے تو ان پہ کلک کرتے جیسے آپ مینجمنٹ والے اپنے یا اپنے ڈپارٹمنٹ پہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ پہ کلک کریں گے کالیج آف سائنسز پہ تو یہاں پہ فکیلٹی فکیلٹی پہ آنا ہے ٹھیک ہو گیا اور فکیلٹی پہ آنے کے بعد یہ اتنے سارے پروفیسر جیسے سب کو تین پیجز ہے نیکس پیجز کر کے اپنا پہ فکیلٹی اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد کالیج آف لائیف سائنسز ہے کون سا ہے اس پہ فکیلٹی پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنے سارے فکیلٹی ہیں پیجز سب پہ پروفیسر بھی کسی پہ کلک کر دیکھ سکتے اگر ہے تو ٹھیک ہو ہوتا ہے دیکھتے اگلی یویسٹی کونسی ہے اچھا تو اس کے بعد نینجنگ میڈیکل یونیسٹی تو جیسے نینجنگ میڈیکل یونیسٹی ٹائپ کر کے اپنے ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے اس پہ ویب سائٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کلک کرنا ہے کالجز پہ کلک کرنا سارے ڈپارٹمنٹ اس کے سارے تقریبا سیم ہی ہوں گے مطلب سیم کہ سب کے پروفیسر ہو جائیں گے نرسنگ پہ کلک کر دیتے ہیں کوئی ویب سائٹ شاید ممکن اپن نہ ہو تو جیسے یہ ہو گیا بیسک ہے میڈیکل اس میں حکم کرتے ہیں فیکالٹی پہ کلک کریں گے اس کے بعد کیا ہے شو ہو جائے گے آپ کے پاس اتنے پروفیسر آگئے یہ آپ ان کو پروفیسر بھی ہیں تو آپ پروفائل اوپن کر دیکھیں اگر ایمیل ہے تو ایمیل سینڈ کر دیں ٹھیک ہو گیا جی کبھی پروفائل ایمیل لازمی نہیں کہ اوپر ہو کبھی کبھی نیچے بھی آجاتی ہے پروفائل ایمیل نیچے دی گئی ہوتی ہے یہ نہ آپ اوپر دیکھیں یہاں پہ نہیں ہے تو آپ واپس مڑ جائیں پورا سرچ کیا کریں ٹھیک ہے یا پھر کنٹرول ایف اس کے بعد کیا ایٹ کیونکہ میل ایٹ سے شروع ہوتی ہے تو نہیں ہے اس میں ٹھیک ہو دی گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کبھی کبھی پروفیسر نہیں دیتے ایمیل یہ پروفیسر بھی ان کو آپ اوپن کر پروفائل ان کو ایمیل بھیج سکتے ہیں اوکی ہو گیا جی نرسنگ سکول میں ہم کرتے ہیں نرسنگ سکول میں ہم کہاں پہ کالج انسٹیٹیوٹ دیکھتے ہیں کہاں پہ ہمیں ملے گی آرگنیزیشن کلک آرگنیزیشن پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس میں کہیں پہ فیکیلٹی اگر ہمیں مل جائے تو ٹھیک ہو گیا جی اس میں انگلیش کا لنک ہم اوپن کر کے دیکھتے آئے ممکن ہے کہ انگلیش کے انگلیش کے لنک اوپن نہیں ہو رہا اس میں ٹھیک ہو گیا آرگنیزیشن بھی نہیں اس میں نہیں فائنڈ ہو رہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں اس کی فیکیلٹی بھی ہمیں اوپن نہیں ہو رہی کچھ بھی نہیں ہے اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ فیکیلٹی پر فائل اوپن ہو جاتی ہے یا تو لنک اوپن نہ ہو یونیسٹی کا پھر تو اس کا نہیں سمجھ جا رہا ٹھیک ہو گیا اور اس میں باقی جو ہے فارمیسی وغیرہ کا بھی ہے اس میں باقی چیزیں بائیو میڈیکل انجیورنگ بھی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اپنے دیپارٹمنٹ کے حساب سے اپنے میجر کے حساب سے تو اگر آپ کا اگزیکٹ میجر میں نہیں ہو رہا ہے یا آپ کے پروفیسر اس میں تھوڑے ہیں تو آپ پروفیسر کو بھی میل کر سکتے ہیں جو آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ ایمیس کے لیے بات کر رہا رہا ہوں جنہوں نے ماسٹر کے اپلائے کرنا ہے کیونکہ وہ لازمی نہیں کہ سپیسیفک میجر ہے تو چینج ہو جاتا ہے کوئی ایشیو نہیں ہے مین چیز آپ کی ریسرچ ورک ہوتی ہے وہاں پہ ریسرچ ورک کیسے کرتے ہیں تو یہ بیو میڈی انجنرنگ میں ہے فیکلٹی پہ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو فیکلٹی پہ کلک کرنے کے بعد یہ پروفیسر آ جائیں گی ان کو آپ اپن کر کے میل کر سکتے سپیڈ تھوڑی سی سلو ہے اور ہم نے کلک کیا اس پہ یہ پروفیسر کی لیسٹ وغیرہ دیپارٹمنٹ وائز آگئے ہم کہتے لیسٹ یہ بھی اپن نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تو یہ پتہ نہیں کیوں نہیں اپن ہو رہے ان کی سمجھ نہیں آ رہی پارٹ ٹائم پروفیسر پہ کلک کر دیتے ان کا دیکھتے ان کا کیا ہے اچھا ایکسیلنٹ ٹیچرز پہ بھی کلک کر دیکھتے پارٹ ٹیچرز نہیں آ رہے سمجھ نہیں آ رہی یہ اپن کیوں ایمیل آگے ان کی شو کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ٹھیک ہو گیا تو نہیں اس کی ایمیل نہیں ہے تو یہ سکول کی ایمیل ہے یہ پروفیسر کی ایمیل نہیں ہے کسی اور پروفیسر کو چیک کرتے ہیں نارمالی یہ پروفیسر جو ہوتے اپنا ڈیٹا شو نہیں کرواتے یا سسٹم ڈاؤن ہوا ہوتا ہے یا کی ہوتا ہے پروفیسر ان کی ایمیل فائنڈ نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری چیزیں پڑھا اس میں جا کے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ ان کو ان کے دیپارٹمنٹ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں نے دیپارٹمنٹ جو ان کو ایمیل کر دیں ممکن ہے کہ آپ کو ریپلائے دے دیں کہ ہمیں فیکلٹی چاہیے یا فیکلٹی نہیں ہو رہی تو یہ ریپلائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ ایک یونیسٹی ہوگی اور یہ ان کے ہوگی اور اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ یونیسٹی پہ اچھا تو اس کے بعد ہے لنزو یونیسٹی سے بھی کہتے ہیں لنزو اوکے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ویب سائٹ پہ یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی ویب سائٹ پہ کلک کر یں گے تو آپ کے پاس کچھ ایسا شو ہو جائے گا تو آپ پھر یہاں پہ آنا ہے یہاں یہاں پہ آنا ہے سارے دیپارٹمنٹ آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے اپنا دیپارٹمنٹ فائنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا اس پیج بھی ہم آجاتے ہیں یہاں پہ ارث سائنسز یا کچھ ایک لڑکے نے جیولوجی کے حساب سے پوچھا تھا جیولوجی سے حساب سے مجھے تو جیولوجیکل سائنسز یا آرث سائنسز اور اس طرح کا نظار ہے ٹھیک ہو گیا تو جیسے ہی اوپن ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے چلیں اچھا اس کا ہم انگلیش لنک اوپن کرتے ہم دیکھتے انگلیش لنک میں کیا ہے تو اس میں آپ نے فیکیلٹی دیونی ہے ایڈوکیشن پہ کلک کریں کہ فیکیلٹی ٹھیک ہے فیکیلٹی میں اوپن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دیکھتے ہیں یہ انگلیش لنک ہے اس کا انگلیش ورزن ہے انگلیش ورزن میں دیکھتے کچھ ہے کہ نہیں تو اس میں کچھ خاص کچھ نہیں ہے وہی پہ واپس آتے ٹھیک ہو گیا نیٹ کا مسئلہ آرہا ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی تو فیکیلٹی میں اس پہ اوپن ہو گی اس کی فیکیلٹی سبجیکٹ وائز لیس جو بھی ہے دیکھتے کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ پہ کلک کر دینا ہے جیسی اوپن ہوگا یہ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے سارے آ جائیں گے فیکیلٹی اس پہ کلک کرتے ہیں دیکھتے اس کی ڈیٹیل وغیرہ کچھ آتی ہے یا نہیں آتی پروفیسر کی یہ سارے پروفیسر ہیں دو تین پیجز ہیں جو بھی ہیں ٹھیک ہے یہ بائیو ڈیٹا سارا دیا گیا ہے پروفیسر کا تو کیونکہ کچھ دیپارمنٹ ہوتے ہیں ان کے وہ بہت کام ہوتی ہے پروفیسر بہت کام ہوتے ہیں یا انہوں نے شو نہیں کرائے ہوتے یا کچھ اور ایمیل بھی نہیں دی گئی اس کی تو یہ اب آپ نے فائنڈ کرنا ہے مزید یہاں پہ آکے تو دیکھتے ہیں دوبارہ کلک کرتے ہیں کسی فائنڈ ہوتا ہے یا نہیں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا آٹومیٹک ٹرانسلیٹ بھی نہیں ہو رہا تو ہمیں کسی ایک پہ کلک کر دیتا ہوں کسی ایک میجر ایسی خام کھا دیکھتے ہیں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یا نہیں ٹرانسلیٹ تو ہو گیا ہے انرولمنٹ سپجیکٹ کنسٹرکشن فیکیلٹی پہ کلک کرتے ہیں یا فیکیلٹی کیوں نہیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوسرا ایک میجر تھا کسی اور میجر پہ کلک آٹومیٹک ٹرانسلیٹ بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے سکول آف نرسنگ فیکیلٹی اس کی فیکیلٹی نظر آ رہی ہے صاف تو اس پہ پروفیسر ہیں اس ساری ڈیٹیل ان کی دیگی ہے ٹھیک ہے تو آپ ان میں سے ایمیل فائنڈ کر سکتے ون بئی ون سب کر سکتے اپنی ہو سکتا ہے کہ سائیسی اوپن ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے نیکسٹ یونیویسٹی پہ کہ نیکسٹ یونیویسٹی کون سی ہے تو اس کے بعد چینی یونیویسٹی جیو سائنس چینی یونیویسٹی ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویکی پیڈیا اوپن کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے لنک پہ تو ارگنیزیشن میں آجانا ہے اپنے ارگنیزیشن میں آکے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کالیج سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہوگیا گیا کالیج سیٹنگ اس میں آتھ سائنس پہ کلک کرنا ہے جیولوجی کے حساب سے مجھے یہی لگ رہا ہے کالیج آف انجیرنگ بھی اوپن کر لیتے ہیں یہ چھیک ہوگیا جی یہ سارے آپ نے دیا گیا آپ اپنے حساب سے اگر جیسے آپ کے پاس اوپن ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ پہ teacher unit یا teacher پہ کلک کر دینا جیسے آپ teacher پہ کلک کریں گے یہ سارے professor آجائیں گے تو باری باری آپ نے کیا کرنی ان کو mail کر دینا ہے ممکن ہے کسی کے email دے گی ہو کسی کی نہ دے گی ہو یہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد یہ کون سا ہے faculty of engineering faculty of engineering میں دیکھتے کہ کون کون سا engineering department ہے ٹھیک ہو گیا engineering department میں اس میں کافی سارے آجاتے department of underground space engineering department of safety engineering and mechanics and mechanics بھی کافی سارے department of geology and geotechnical engineering بھی ہے تو آپ پہ کلک کر فیکلٹی فائنڈ کر سکتے ہیں یا فیکلٹی جیسے آپ کلک کریں گے فیکلٹی ان کی آجائے گی ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں next university پہ next university کون سی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد چائنہ university petroleum ٹھیک ہے چائنہ university petroleum beijing چائنہ university پرولیم east china جو مختلف universities ہوتی ہے cup تو آپ نے کیا کرنا ویب سائیٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ پہ آنا ہے یہ آپ کھ دوبارہ میں اس کو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسی آپ کھرے گے کھولوجی پہ کھلک کر دینا ہے ٹھیک ہے کھولوجی پہ کھلک کریں گے تو یہ آپ کے دیپارٹمنٹ آپ کے سامنے آجائے گے ٹھیک ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارا دیپارٹمنٹ آف جیالوجی اس پہ کھلک کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے دیپارٹمنٹ آف جیالوجی میں آئل 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 سٹوڈنٹ ورک اور اس میں کونسی چیزیں ہیں دیپارٹمنٹ آئل 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 آجائیں گے پہ دیکھتے ہیں لسٹ ہمیں ہوتی اللہ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس میں کھلک کرتے ہیں چینیز پہ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے پیٹرولیم اس میں کچھ نہیں ہے یہاں ٹھیک ہوگا جیسی جیسی آپ یہ اوپن کریں گے تو یہاں پہ کھلک کر دینا اپنے سارے پروفیسر آگئے ہیں ان کو ملے دیکھ کے پروفیسر کرنی ہے یہ نہ ہو آپ ایک ڈائمین جو ہوتے ہیں ایک اکیڈمین اور جو لیکچر وغیرہ ان کو بھی آپ ملے کھڑکائی کھڑے ہوں تو آپ نے دیکھ کے کرنا ہے یہ پروفیسر پر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر آپ نے پروفیسر پر کلک کرنا ہے پروفیسر کی لسٹ آگئی اسوچیئٹ پروفیسر کی لسٹ بھی ہوگی یہ اتنے پروفیسر ہیں آپ کسی پر کلک کر کے ان کو one by one میل کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ نیوورسٹی پر نیکسٹ نیوورسٹی کونسی ہے ہماری تو اس کے بعد ہے چینی ایسٹ آف میننگ ان ٹکنالوجی چینی ایسٹ آف میننگ ان ٹکنالوجی کلک کرنا ہے آپ نے ویکی پیڈیا پر اور اس کے بعد یہاں پر لنک پر آ جانا ہے ویب سائٹ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اسٹیٹوشنل سیٹنگ فکلٹی وغیرہ کچھ اس طرح کا option فائنڈ کرنا ہے ہم نے اسٹیٹوشنل سیٹنگ پہ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے انسٹیٹوشنل سیٹنگ لوڈ ہو رہی ہے جی انسٹیٹوشنل سیٹنگ ٹھیک ہے تو اس میں اس میں کالوجی سیٹنگ پہ کلک کر دیتے ہیں ہم پھر اس میں آکے ٹھیک ہے جیسے یہ کالوجی سیٹنگ پہ کلک کریں گے یہ سارے کالوجی سیٹنگ پہ کلک کر دیتے ہیں آج دن مائننگ والوں کا ہے شاید اور مائننگ والوں کا اور یہ آت سائسز اور جیالو جی اس ٹائپ کا ٹھیک ہے تو اس میں فیکلٹی پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے جیسے فیکلٹی پہ کلک کریں گے تو آگے آ جائیں گے یہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹیچرز پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ تھرڈ وان اپشن یہاں پہ یہ ٹیچرز کا اپشن ہے سپیڈ کا تھوڑا سا کافی مسئلہ آ رہا ہے تو دوبارہ ہم ریفرش کرتے ہیں اسے میبی اٹومیٹکلی ٹرانسلیٹ ہو جائے نہیں ہو رہا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے کیا کرنا ہے آہ اسٹیویشنز فکلٹی تو آپ نے دریکٹ کیا کرنا ہے ایدر جیسے ہی آپ کریں گے ایک منٹ یہاں پہ آپ ڈریکٹیچرز پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے ٹیچرز پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ساری فکلٹی ڈپارٹمنٹ وائز ہے یہ آ جائے گے ٹرانسپوٹیشن اس طرح کی یہ ساری پروفیسر لیٹسٹی ہے یہ ساری آگے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ٹیچرز پہ آگے کلک تو ون بی ون آپ کلک کر کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اپنا حساب لگا کے ٹھیک ہے سپیڈ کا مسئلہ ہے اس لئے میں زیادہ وہ نہیں کر رہا تو ایمیل بھی دی گئی ہے باری باری آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ یونیورسٹی پہ دیکھتے ہیں نیکسٹ یونیورسٹی کونسی ہے ٹھیک ہے تو یہ کمیٹ کے حساب سے میں بتا رہا ہوں جن جن کے کمیٹس رہ گئے ہیں وہ دوبارہ بتا دیئے کہ ایک ویڈیو میں ایک دو یا تین ویڈیو میں بھی میں پہلے گا انس اٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نوازی ننگ 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 lis section لوازی ننگ 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 ورشیر مدید ٹھیک ہوا کیا آپ نے کہا کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے وکی پی ڈیا میں جانے کے بعد کیا کرنا ہے نوازی اپر کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے انس اٹھیک ہے آپ نے کہا کرنا ہے اسٹیٹویشنل ارشن یہاں پر نظر آ رہا ہے لیکن اس کو دیکھتے ہیں آگے اس میں کالی سیٹنگ کا option فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ایک اور نیچے option دیا گیا ہے اس پہ جاتے ہیں ان کو translate مارتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے speed slow ہے تھوڑا سی کالی سیٹنگ کا اس میں option ہے یا نہیں ہے دیکھتے ہیں نہیں نظر آرہا کالی سیٹنگ کا option میں نہیں نظر آرہا چلیں اچھا بیک چلتے ہیں ایک اور بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کو ٹھیک ہے translate نیچے چلتے ہیں یہاں پہ دیا گیا ہوگا یہاں پہ department link ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ یہاں پہ click کریں گے ایک مرتبہ refresh مار دیتے ہیں جیسے یہاں پہ کرے گا یہاں پہ show ہو جائے گا اب show کر نہیں رہا یہاں پہ ایک منٹ آئے گا اب ابھی میں نے open کیا ہی تھا ٹھیک ہو گیا جی speed کا issue ہے یار تھوڑا سا کپی سا translate نہیں ہو پا رہا جیسے یہاں پہ translate ہوگا یہ اب show کر رہا ہے تھوڑے بہت translate نہیں ہو رہا تو یہ department دیا گیا ہے اس پہ یہ ٹھیک ہے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے شکر ہے تو یہاں پہ ایک تو یہاں پہ آپ کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ college settings option نظر آ رہا ہے لیکن اگر یہاں پہ نہیں کر سکتے تو department link یہاں پہ دیا گیا ہے یہاں پہ department اپنا select کر سکتے ہیں آپ کا department اگر show نہیں ہو رہا clear تو آپ نے ایسے کرنا ہے school of engineering یہ نظر آ رہا ہے school of power energy and power school of electric information and engineering یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کلک کیا ہم نے faculty faculty پہ کلک کر دیتے ہیں اور faculty پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے teachers team پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا teacher team پہ جیسے کلک کریں گے تو کہنے کے آجیں وہ تری خیر اتنے ہیں department professors ہیں ان سب کو آپ mail کر سکتے ہیں one by one کوشش کریں کہ سب کو نہ کریں تھوڑے تھوڑے کر کے ایک دن دس پندرہ کو ایک دن کر دیں پھر دوبارہ دس پندرہ کو کر دیں اس طرح چلتا رہے کام ٹھیک ہے تو اچھا ہے تو email بھی آگئی تو آپ اپنی اس طرح اپنا department یہاں پہ find کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ ٹیب ہوتا ہے ٹچ میں یا لیپ ٹاپ ٹائی سکرین ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں تو آپ اس college setting پہ جیسے ہی ٹچ کریں گے تو آپ کے پاس اپن ہو جائے گا کیونکہ اب اس میں تھوڑا سا پنگا پڑ جاتا ہے جیسے ہی کرسر اوپر آتا نہیں ہے تو اسی وجہ سے میں نے یہاں پہ department لنک پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں ایک next university فائنڈ کرتے ہیں اگر ہو گئی تو ٹھیک نہیں تو پھر یہ ہی آخری ویڈیو آخری university ہوگی چیک کرتے ہیں next university تو دیر اس کے بعد ہے شیان جیو تاؤنگ انیورسٹی شیان جیو تاؤنگ اللہ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فائنڈ نہیں ہو رہا پروفیسر کیسے فائنڈ کرنا ہے تو اس کے ویب سائٹ بھی جہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کی جو ہے department اوپن ہو نہیں رہے colleges پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ colleges پہ کلک کریں گے تو آپ اس پہ کسی بھی college پہ آپ کلک کر دیتے ہیں college of management aerospace یا جس پہ بھی تو اس کا کوئی اوپن نہیں ہوتا کچھ بھی اوپن نہیں ہوتا department یہ کبھی کبھی لنک جو ہے نہیں اوپن ہوتے ڈاؤن ہو جاتے ہیں یا صبح صبح آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کے پاس یہ find اوپن ہو جائیں گے تو Chinese version میں بھی کچھ خاص نہیں ہے اچھا اس کا انگلیش version اوپن کرتے ہیں می بھی اس کے انگلیش میں کچھ ہو ٹھیک ہے انگلیش version میں school and colleges school and colleges پہ کلک کرتے ہیں تو اس میں ہم کسی بھی ایک پہ کلک کر دیتے ہیں view more پہ کلک کر دیتے ہیں مزید دیکھتے ہیں اس کو 1 minute روک دیتے ہیں ٹھیک ہے تو LOADING LOADING اچھا اس پہ کلک کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کیونکہ انگلیش میں اچھا آپ نے پھر یہاں پہ وزیٹ کرنا ہے پہ دیکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہو گیا ہے اوپن تو ہو گیا ہے اسی طرح آپ نے اپنے میجر جو ہے آپ نے ڈھوڑنا ہے فیکیلٹی پہ کلک کرنا ہے فیکیلٹی اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے XJTU فیکیلٹی ٹیچر لیسٹ کبھی کبھار چینیز لینک اوپن نہیں ہوتا یہ اوپن ہو جاتے ہیں انگلیش والی لینک کا اوپن ہو جاتے ہیں تو associate professors پہ کلک کرتے ہیں کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ professors ہیں مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے professor کی list professor جو ہے ہو گئی یہ اس میں ایمیل کئی نہ کی یہ ہوئی پڑی ہے تو آپ نے مزید اپنا جو ہے میجر دیکھ لینا ہے کون کون سا ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے اس میں تو وہی سپیڈ کا مسئلہ تھوڑا سا رہا ہے نیچے دیکھتے ہیں کون کون سا میجر ہیں اگر اوپن ہوتا ہے تو اپنے اپنے حساب سے اپنا میجر دیکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے فارمیسی ایک دو مزید ویڈیوز میں ان کو بتاؤں گا آپ کے اگر مزید آپ کے کوئی انسٹیز آپ کی جن ان کی رہ گئی ہیں وہ اپنا کمنٹ میں بتا دیں میں ان کی ویڈیوز جو ہے اس پر بھی بنا دوں گا اوکے ہو گیا جی اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ